سرورا شاہا تیمہ تستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر یک نظر انسوئے مر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعلا کے نام کی قسم ارشاد فرمایا قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللذی لا يأمن جاروه بوائقه فرمایا جس کے فروسی اس کی شرارت یا شر سے معمون بخوفناہم یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسلم امام احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل وآلہ کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہیں ناظرین ہم پڑھتے رہیں نمازیں رکھتے رہیں روزیں کرتے رہیں حج عمریں ساری دنیا میں زقاة و صدقات تقسیم کرتے رہیں لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتی کے وجہ سے معمون اور بے خوف نہیں محترم حبہ آپ کے پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراً ان سے معذرت طلب کر لیجئے فوراً صلح کر لیجئے ان کے لئے تحائف بھیجنے کا احتمام کیجئے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پروسیوں کو بھی دیجئے اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و عاشتی اور محبت اور عوضاری کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین